بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں آج ہم پڑھ رہے ہیں گارنٹی اور لون ٹو ڈائریکٹر پہلے لون پڑھتے ہیں پھر گارنٹی پڑھیں گے اگر ایک ڈائریکٹر کمپنی سے لون لینا چاہتا ہے جس کمپنی میں وہ ڈائریکٹر ہے تو کیا طریقہ کار ہے اگر پرائیوٹ لیمیٹڈ کمپنی ہے یا انلسٹڈ ہے تو میمبر کی ریزولوشن پاس ہوگی یعنی EOGM ہوگی میمبر اپروول دیں گے اور ڈائریکٹر کو لون مل جائے گا اگر کمپنی لسٹڈ ہے تو میمبر ریزولوشن بھی پاس ہوگی اور SECP سے اپروول یعنی سینکشن لینا پڑھے گا تو پھر ڈائریکٹر کو لون مل جائے گا ٹھیک ہے اگر ایسا نہ کیا تو ڈائریکٹر کی چھٹی ہو جائے گی آؤٹ ہو جائے گا آؤٹ لون کال لے سکتا ہے پرائیوٹ لیمیٹڈ میں اور انلسٹڈ میں میمبر کی ریزولوشن کے بعد اور انلسٹڈ کمپنی میں میمبر کی ریزولوشن اور SECP کے بعد کمپنی کا ڈائریکٹر لون لے سکتا ہے میں نے بتایا اور اس کے ساتھ میں نے یہ بھی لکھ رہا ہوں کہ ہولڈنگ کمپنی کا بھی ڈائریکٹر لون لے سکتا ہے ویسے سمجھو XYZ کے ڈائریکٹر ہے کٹوینا کاجل مالکہ اور زہیر اگر ان چاروں کو لون چاہیے تو کیا اگر چاہیے تو کیا کرنا پڑے گا اگر یہ انلسٹڈ یا پرائیوٹ کمپنی ہے تو میمبر کی ریزولوشن اور اگر یہ لسٹڈ ہے تو میمبر کی ریزولوشن بلس SECP کی اپرووول چاہیے ہوگی کلیر ہے تو آپ کی سمجھ مانگیا اب XYZ کی کمپنی ایک ہولڈنگ کمپنی ہے جس کا نام ہے ABC اب ABC میں شاروخ آمیر سلمان اور وہ ہیں ڈائریکٹر ہیں ڈائریکٹر ہیں یہ اگر لون لینا چاہتے ہیں XYZ سے تو ان کو بھی کیا کرنا پڑے گا اگر XYZ انلسٹڈ ہے اور پرائیوٹ ہے تو صرف ایک ریزولوشن سے کام چل جائے گا میمبر کی میمبر کو EOGM کریں ریزولوشن پاس کلا لیں اور یہ اور یہ لسٹڈ ہے تو ریزولوشن پر پاس کرنی ہے اور SECP سے اپرووول بھی لینا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا اسی طرح ایک ڈائریکٹر کی بیوی یعنی XYZ کمپنی کے ڈائریکٹر کی بیوی کلون چاہیے تو وہ یہ بات ہے کہ کمپنی کونسی ہے پرائیوٹ لیمیٹڈ ہے اور انلسٹڈ ہے تو ایک ریزولوشن سے کام چل جائے گا میمبر کی EOGM ہوگی اور ایک ریزولوشن پاس ہو جائے گی اور لسٹڈ ہے تو کیا ہوگا ریزولوشن بھی پاس کرنی ہے اور SECP سے سنکشن بھی لینی ہے اور ڈائریکٹر کی سپاؤس کے لئے مائنر چائلڈ کو چاہیے تو یہی طریقہ کار مائنر چائلڈ کے لیے بھی ہوگا ٹھیک ہے یعنی سمجھ میں آگیا ہے اگر ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا فائن ہے جو اس میں شامل ہیں ملوث ہوئے ہیں زیرو سے لے کے جو ہے وہ جو فائن ہوگا ایک میلین تک کا فائن ہو سکتا ہے جیل زیرو دن سے لے کے ایک سال کی بھی ہو سکتی ہے اور ریکاوری جو لون دیا ہے وہ واپس انہی لوگوں کو دینا پڑے گا جو ذمہ دار ہیں اور with markup دینا پڑے گا اس پر سود بھی لگے گا اور سود کیا ہے borrowing cost of company borrowing cost میں آپ کو بتاؤں گا ٹھیک ہے ویسے تو آپ نے accounting میں پڑھا ہوگا اوکے سمجھ میں آگئے تو یہ تھا لون کا طریقہ اب guarantee کا طریقہ کیا ہے guarantee یہ ہوتی ہے کہ company کے director یا company اس کی بیوی یا اس کے بچے یا اس کی holding company کا director loan لے رہا ہے bank سے اور guarantee کس سے دلوارا ہے xyz سے دلوارا ہے یعنی company سے دلوارا ہے تو اگر default ہوگے تو company پھز جائے گی اس ایسی صورت میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر company private limited ہے unlisted ہے تو member کی resolution چاہیے ہوگی اور listed ہے تو sscp کا اپرویل چاہیے اور member کی resolution پھر پھر resolution پھر sscp اپرویل ٹھیک ہے یا نہیں پھر سن لی جائیں میں loan لے رہا ہوں میں company کا director ہوں ابھی bank سے پانچ کروڑ کا اور ابھی bank کہتا ہے guarantee دو تو میں نے کہا میں company میں director ہوں میری company xyz ہے اس کا xyz جو ہے یہ guarantee دے رہی ہے میری تو خلط بات ہے نا company کی guarantee دلانے کل آپ loan نہ دے سکے تو company پھز جائے گی تو اس کے لیے بھی یہی طریقہ پہ کار ہوگا آپ کی سمجھ میں آ گیا اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ penalty پہ میں میں نے آپ کو بتا دی اور director ساکھی چھٹی چھٹی چھٹی